رانس فر گرانس کے ذریعے میں فائننس منسٹر سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنا پیسہ چاہے آپ لے لیجے گا لیکن اس دیش کے میڈیکل انفرسٹرکچر کو چکا چونت کر دیجے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ بھی یہ مانتے ہیں اور ہمیں تو پورا یقین ہے کہ کرونا کے دور کے اندر کوویڈ کے اس دور کے اندر ہر انسان جو مرا ہے وہ صرف کوویڈ سے مرا ہے یا کرونا سے مرا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ہماری کمیوں کی وجہ سے بھی مرا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور ہم سب کو اسے خبول کرنا چاہیے ہم نے بہت ساری سکیم سے شروع کی دو ہزار اٹھرہ کے اندر جب آیو شمان بھارت نرمائم سکیم کی گوشنا کی گئی تو ہمیں ایسا لگا کہ اب اس دیش کے اندر کوئی بھی علاج سے محروم نہیں رہے گا لیکن کرونا ون اور کرونا ٹو کے دوران کتنے لوگوں کو ان سکیمز کا فائدہ ملا ایک گدھارن کے دور کے اوپر اگر کرونا ٹو کے اندر اگر ہم کچھ راجیوں کے آکھڑے آپ کو بتائیں تو آپ بھی چونک جائیں گے مدھیا پردیش کے اندر اسکیم کے ذریعے محض ایٹ پوائنٹ ففتین پرشنٹ لوگوں کو اسکیم کا فائدہ ملا اتر پردیش جو آپ کا بہت لار کا راجیہ ہے وہاں پر ایک آٹی آئے کے ذریعے میں پتا چلا ہے کہ اسکیم کا فائدہ محض آٹھ سو پچھتر لوگوں کو دیا گیا ہے جو سب سے پوپولیٹڈ راجیہ ہے ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہوا ہے حقیقت میں زمینی سطر کے اوپر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے دیکھ شمہدے آج جو منسٹر آف سٹیٹ فور فائننس ڈاکٹر بھگوات قرار صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے وہ میرے ہی چناوی شیطر سے آتے ہیں اور وہ ایک خود ڈاکٹر ہے اور انہیں معلوم ہے کہ میرے چناوی شیطر کے اندر ان کے چناوی شیطر کے اندر میڈیکل کی کیا عوض تھا ہے کیا ڈاکٹر صاحب یہ حقیقت نہیں ہے کیا یہ سچا ہی نہیں ہے کہ مراتھوڑا کا سب سے بڑا گھاتی ہسپٹل اورنگاباب کے اندر ہے اور آج بھی اس ہسپٹل کے اندر گربواتی مہیلاؤں کو بیٹھ نہیں ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں فرش کے اوپر لٹایا جاتا ہے یہ حقیقت ہے جس کو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں آپ بھی کئی مرتبہ اس اسپٹال کے اندر گئے ہیں عدیش مہدے ہمارے اسپٹالوں کی ہمارے میڈیکل انفرسٹرکچر کی حالت اس خدر چرمرائی ہوئی تھی کہ مجھے ایز سانسد ہونے کے ناتے بومبے ہائی کورٹ جانا پڑا کیونکہ سرکاروں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا میں نے پی آئیل فائل کیا اور پی آئیل فائل کرنے کے بعد جب عدالت کو میں نے حقیقت سے آگا کر آیا تو عدالت میں سرکار کو پھٹکار لگائی اور سرکار کو پھٹکار لگانے کے بعد آج کئی سو پوسٹ آج مہاراشرہ کے اندر کریئٹ کیے جا رہا ہے تو محض اس لیے کہ اس کے اندر سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے بلکہ عدالت نے اسے گمبیرتا سے لیا تھا کیا وجہ ہے کہ عدالت کے دخل اندازی کے بعد ہی یہ میڈیکل انفرسٹرکچر کو امپروف کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے مرنے کے بعد ہی ہم جاکتے ہیں کرونا سے پہلے اگر ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے دھیان دیتے تو آج میرے حساب سے مہاراشرہ کے اندر جتنی موتیں ہوئی ہیں یا دیش کے اندر جتنی موتیں ہوئی ہیں ہم وہ بچا سکتے تھے ہم ایک طرف آئیورویدہ کو خوب بڑاوہ دے رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یونانی میڈیسن کو پوری طرح سے نظرانداز کر رہے ہیں آگے کیا ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں لیکن بوسٹر شارٹس کے بارے میں سرکار کی کیا نیتی ہے یہ ہمیں بتائے جنوم سیکونسنگ محض ون پرسنٹ تک کیوں ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائے آج کے اس بجٹری ڈیمانڈز کے اندر مائنورٹی کے بارے میں بھی چرچہ کی جا رہی ہے مائنورٹیز کے بارے میں اس لیے کوئی نہیں بولے گا کیونکہ آپ کو مائنورٹیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور انہیں مائنورٹیز کی یاد محض الیکشن کے وقت میں آتی ہے لیکن ہم بولیں گے آپ کو لویسٹ لٹرسی ریٹ انڈیا اگر کہیں پر ہے تو وہ آج صرف مسلمانوں کا ہے ہر سال عدیقش مہدے ایک کروڑ مسلمان بچے پری میٹرک پوسٹ میٹرک میٹرک میریٹ کا مینز سکولرشپ سے محروم لے رہے ہیں کیونکہ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ ڈریون ہونا چاہیے سکولرشپ ڈیمانڈ ڈریون ہونا چاہیے اس کو آپ خبول نہیں کر رہے ہیں کتنا پیسہ لگے گا محض پندرہ سو کروڑ روپیے کسی بھی سرکار کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے ہائیسٹ آؤٹ آف سکول چنڈرن کس کے ہے تو وہ مسلمان بچوں کے کتنا پرسنٹیج ہے فور پوائنٹ فور تھری پرسنٹ دوہزار انیس بیس کے اندر آپ نے مدرسہ مارڈنائزیشن سکیم کے تحت فیننس منسٹر صاحب ایک سو بیس کروڑ روپیہ آپ نے دیئے مدرسہ مارڈنائزیشن سکیم خرچ کتنے کیے تو محض ستر کروڑ روپیہ آپ نے خرچ کر دیئے ہیں آج بھی اس دیش کے اندر مدرسہ مارڈنائزیشن سکیم کے ٹیچرز جو میٹس پڑھا رہے ہیں دیکھ شمودے ایک منٹ دو منٹ جو مارڈنائزیشن کے نام کے اوپر جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں انہیں آنراریم نہیں دیا جا رہا ہے اور اتر پردیش کے اندر پچھلے چار سالوں سے ایک روپیہ بھی اس کیم کے تحت دیا نہیں گیا ہے آج بھش مودے سنٹرل وف کاؤنسل کو پیسہ دینے کی ضرورت ہے میں اپنے مہارشاہ کا ادھارن دیتا ہوں نائنٹی تھری تھاؤزن ایکرز وف کی زمینیں ہیں مہارشاہ کے اندر اور اسے دیکھ بھال کرنے کے لیے محض تیویس لوگوں کا سٹاف ہے وہ زمینوں کے اوپر ہم کوئی اپنا گھر یا اپنا محل نہیں بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان زمینوں کے اوپر ہم سکولز بنائے کالیجز بنائے فیننس منسٹر صاحب ہم نے اسی صدن کے اندر کھڑے رہ کر یہ مانگ کی تھی کہ مسلمانوں کے حج کی سبسیڈی کینسل کر دے آپ نے ہر سال ساڑھے چھس سو کروڑ روپیے کینسل کر دیے ہیں لیکن وہ پیسہ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ مسلمان بچیوں کے اوپر سکول کے اوپر خرچ کیے جائے ادکش مہدے جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا کچھ دیر پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہماری ایک صدسیا یہ کہہ رہی تھی کہ نریندر موڈی جی ایک ریلوے سٹیشن کے اوپر صفائی کتنی ہے یہ دیکھنے کے لیے گئے تھے میں وزیر آزم سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ کسی دن رات میں بغیر سیکیورٹی کے ایک عام آدمی کے حیثیت سے کسی بڑے سرکاری اسپتال کے اندر جائیے آپ کو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اس کا پورا پردہ پھانچ ہو جائے گا بہت بہت شکریہ